دوستو اگر آپ بھی سوری کماری آدھو اور رنکو سنگھ کو ٹی ٹوئنٹی کا سب سے خطرناک بلے باج مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں بھی آئی افریقہ کی شامت سوریہ رنکو کے ساتھ توپار میں اڑے افریقہ کے گینباز تو پھر ریجا ہینڈرکس کے ساتھ مل کر کے افریقی بلے باجوں نے مچائی ایسی تباہی گیند اور بلے کے زبردست گھماسان میں لکھا گئے ہیں نیا ایتحاص تو آخر کیسے ٹیم انڈیا کے دیئے گئے پہار جیسے سکور کا پیچھا کرتے ہوئے افریقہ نے بھارتی ٹیم کو دن میں تارے دکھا دیئے اپنی قاتلانہ گینبازی سے کیسے ٹیم انڈیا نے آخری اوور تک کی ہے زبردست لڑائی اس مہا مقابلے کی پوری ہائی لائٹ تم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتے ہیں رینکو سنگ اور ڈیویڈ ملر میں کون سب سے خطرناک ٹی ٹوئنٹی بلے باج ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو ساؤت افریقہ میں پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ باریس سے رد ہو جانے کے بعد دوسرا مقابلہ کھیرنے کے لیے کیورہا کے سینٹ گارگی مارک سٹیڈیو میں دونوں ٹیمیں عاملے سامنے ہوئے اس مقابلے میں ساؤت افریقہ کے کپتان ایڈی مارکرم نے ٹوئنٹی مازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹیم انڈیا کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر اسسوی جیسوال کے ساتھ شومنگل میدان پر اترے ان کے سامنے گین لے کر افریقہ کے سب سے خطرنا گینباز مارکو یانسن کھڑی تھے لیکن مارکو جانسن کی خطرناک گیند سے اساسو جیسوال بچ نہیں سکے اور تیسری ہی گیند پر ڈیویڈ میلر کو اپنا کیج دیکھا کر پویلے لوٹ گئے بھارتی ٹیم کو زیرو رنو کے سکور پر پہلا جھٹکا لگ گیا اب شوم انگل کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر تلک ورمہ آگئے اور ٹیم کے لیے دوسرا اوور فیک نائے لیزرڈ ویلیمسن بھی خطرناک انداز میں گیند باجی کا نظارہ دکھا رہے تھے بھارتی بلے باج رن ملانے کی پوری کوشش کر رہے تھے لیکن لیزرڈ ویلیمسن سکینٹیم گیند پر شوم انگل نے اپنا وکٹ گوا دیا اور ٹیم انڈیا کو اکیول دو اوور میں چھائر انہوں کے سکور پر دوسرا جھٹکا لگ گیا بھارتی کھیمہ پوری طرح سے نراش ہو گیا لیکن تلک ورمہ کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر کپتان سوری کمار یادو آ چکے تھے لیکن تلک ورمہ الگ انداز میں نظر آ رہے تھے ٹیم کے لیے تیسرا اوور فیک نے آئے مارکو جنسن کی پہلی گیند پر تلک ورمہ نے خطرناک انداز میں چھکا جڑ کر ٹیم انڈیا کے سکور کو آگے بڑھایا اور ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا تلک اور سوریہ نے ملکہ رس اوور میں اٹھارہ رنمیٹوں لیے ٹیم انڈیا کے سکور کو تین اوور میں پچیس رنوں تک پہنچا دیا اور ٹیم کے لیے شاندار بلے باجی کے نظرہ دکھاتے ہوئے دونوں کھلیڈی نے ملکہ ٹیم انڈیا کے سکور کو چار اوور میں چالیس رنوں تک پہنچا دیا سوریہ کماری آدھو اور تلک ورمہ بیہدہ اکرامہ کے ناز میں بلے باجی کر رہے تھے پانچ اوور میں ترپن رنوں تک پہنچا دیا سوریہ اور تلک نے ٹیم انڈیا کی پاری کو پہترین انداز میں سمالا اور افریقہ کے میدان پر خطرناک انداز میں بیٹنگ کا نظرہ دکھایا پاور پلی کا انتیم اوور فیکنے کے لیے ٹیم کے لیے کارٹیج نے خطرناک انداز میں گنباجی کنظرہ دکھاتے ہوئے اپنے اوور کی پانچ اوور گیند پر تلک ورمہ کو پپیلن گراستہ دکھا دیا اور ٹیم انڈیا کو تیسرا بڑا جھٹکہ لگ گیا اس کے بعد میدان پر بلے باجی کرنے کے لیے سوریہ کماری آدھو کا ساتھ دینے کے لیے رنکو سنگھ آگئے اور انہوں نے شاندار سٹریڈ ڈائیب چوکر لکھا کر ٹیم انڈیا کے سکول کو پاور پلی کے چھائے اوور منسٹ رنو تک پہنچا دیا سوری کماری آدھو اور رنکو سنگھ ٹیم انڈیا کی پاری کو سمال رہے تھے سوری کماری آدھو اکیلے میدان پر ٹکے ہوئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹیم انڈیا کے سکول کو دس اوور میں تین وکر کے نقصان پر چور آسی نانو تک پہنچا دیا سوریہ کا ساتھ رنکو سنگھ بھی برپور نبا رہے تھے اور سوری کماری آدھو اپنے آردھو شتک کے دھیرے دھیرے کڑیو آ رہے تھے ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا انہوں نے گیاروے اوور میں پہلے چھکا اور فیر سنگھا لے کر اپنے شاندار آردھو شتک پورا کیا اور ٹیم انڈیا کے سکول کو تیجی سے آگے بڑھائنے ہوئے ٹیم کے لئے کپتانی پاری بھی کھیلے ان کی ملنے بازی دیکھ کر رنکو سنگھ بھی شاندار فارم میں آگئے اپریقہ کی گیند بازوں کو دونوں کھلاریوں نے مل کر دھنائی کی اور گیار آرہ اوور میں ٹیم انڈیا کے سکول کو سو رنوں کے پر پہنچا دیا ساتھ رنکو اور سوری کماری آدھو نے پچاس رنوں کے عرض شتک کی ساجداری بھی پوری کر لی سوری کماری آدھو کے بارے رنکو سنگھ کا بھی بلہ میدان پر دھاننے لگا پھر ایک کے بعد ایک ملے امسن کی گیند میں دو شاندار چوکے جار دیئے ٹیم انڈیا کے سکول کو تیجی سے آگے بڑھائنے لگے لیکن سوری کماری آدھو بھی چودہ اوور کی پانچویں گیند پر اپنا وکٹ گباوائٹھے اور ٹیم انڈیا کو ایک سو پچیس رنوں پر چوتھا بڑا جھٹکہ لگ گیا اس کے بعد میدان پر وکٹ کیپر بلے باز جتے شرمہ آئے مگر وہاں بھی میدان پر ٹک نہیں سکے اور پویلے لوٹ گئے بھارتی ٹیم کو ایک سو بیالیس رنوں پر پانچویں جھٹکہ لگ گیا لیکن رنکو سنگھ میدان پر ٹکے ہوئے تھے اور شاندار بلے بازی کرنے زیادہ رکھتے ہوئے انہوں اپنا پہلا فریقی کی دھرتی پر اردش تک ٹھوک دیا وہی ان کا اتصال دینے کے لیے روین جھڑے جا میدان پر بلے بازی کر رہے تھے یہ دونوں بلے باز ٹیم انڈیا کے سکور کو اٹھارہ اوور میں ایک سو بان سٹھنوں تک پہنچا دیا اور ٹیم کے لیے انیس رن فیکنے کے لیے خود کپتان مارکرم کے اوور میں رنکو سنگھ نے دو ایسے خطرناک چھکے جڑے جسے دیکھ کر مارکرم کے آکھے پرٹی کے پرٹی رہ گئے اور ٹیم انڈیا کے سکور کو رنکو سنگھ نے انیس اوور میں ایک سوٹھتر ننو پہنچا دیا انیس دسمنہ تین اوور میں بارش ہونے کارڈ میچ کو روک دیا گیا اور ٹیم انڈیا نے ایک سو سٹی رنو تک بنا لیا اس کے بعد دونوں امپائر نے مل کر ڈیسیجن لیا اپریقہ کی طرف سے اوپنننگ کے شروعات کرنے میدان پر راجہ ہنڈرکس اور میتھیو بیڈز کے ان کے سامنے گین لے کر محمد صلاح تیار کھڑے تھے لیکن ہنڈرکس نے سیراس کی پہلی گین پر شاندار چوکہ جڑ دیا اور اپنی ٹیم کا کھاتا کھول دیا اس کے بعد بھی ہنڈرکس کا ملہ رکنے کا نام نہیں لیا سیراس کی چوتھی گین پر بھی ایک اور چوکہ جڑ دیا ہنڈرکس بے ہدا کرامک انداز میں نظر آ رہے تھے دوسرا اوور فیکنے کے لیے سوری کماری آدو نے گین ارشدیب سنگھ آتوں تھمائی لیکن میتھیو بیڈز کے بھی بہترین ملے باجی کر رہے تھے انہوں نے دوسری گین پر شاندار چوکہ آگے جڑ دیا اور پھر اگلی گین پر خوبصورت انداز میں بہت گگن چمبی چھکہ بھی جڑ دیا ٹیم کے سکور کو تیجی سے وہ آگے بڑھانے لگے دونوں کھلاری خطرناک انداز میں بھارتی گین ماجو کی دھنائی کر رہے تھے اور ارشدیب سنگھ کے انتیم گین پر ہنڈکس نے ایسا چھکا جڑا کہ گین سیدھے سٹیڈیم پر چلی گئی جسے دیکھ کر کپتان سوری کماری آدو بھی حیران رہ گئے دونوں بلے باجوں نے مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو دو اوور میں ہی چارلیس رنوں تک پہنچا دیا وکٹ لینے کے لیے کپتان سوری کماری آدو نے گین روین جڑی جا کے آتوں چمائی جڑی جا ان کے بھروسے پر کھرے اتر گئے اور اپنے اوور کی پاچوی گین پر میٹھو بیٹس کے کھرانہ اٹھ کر پاویلنگ کا راستہ دکھا دیا اور ٹیم انڈیا کو پہلا وکٹ مل گیا میدان پر اب بلے باجوں نے خود کپتان مارکرم آ چکے تھے یہ دونوں کھلاری بھی ٹیم کے سکور کو تیزی سے آگے بڑھا رہے تھے کیول چار اوور میں ہی اپنی ٹیم کے سکور کو پچاس رنوں کے پر پہنچا دیا اور اتنا ہی نہیں پاورپلے کے چھے اوور میں بھی دونوں بلے باجوں نے مل کر ٹیم کو چھا چھٹلیوں تک پہنچا دیا اپریقہ میچ پوری طرح سے جیت کی طرف بڑھ رہی تھی لیکن مکش کمار نے خطرناک ان باجی کا نظارہ دکھاتے ہوئے آٹھ ویور کی پاچوی گین پر مارکرم کو پاویلنگ کا راستہ دکھا دیا اور ٹیم انڈیا کو چھا آنے اور رنوں پر دوسرا وکٹ مل گیا اس کے بعد میدان پر ہنڈی کلاسین آ گئے لیکن وہی ہنڈکس تو پھانی انداز میں بلے باجی کر رہے تھے مگر کلدی پیادو کے خطرناک ان میں بچ نہیں پائے اور ان چاس رنوں پر اپنا وکٹ گوا دیا اس کے بعد ٹیم انڈیا نے میچ میں واپسی کرتے ہیں انہیں ضراری تھی لیکن میدان پر ڈیویڈ ملانا چکے تھے انہوں نے خطرنا گین بازی کے نظارے دکھائے اور اپنے ٹیم کے لیے بارہ گین پر سترہ نین بنا کر میچ کا پورا رکھ بدل دیا مگر وہی بھی انتہ میں مکش کمار کا شکار ہو گئے دسٹنس ٹپس اور انڈلی فلک وائیو نے مل کر میچ کا پورا رکھ بدل دیا اور اپنے ٹیم کو پانچ وکٹ سے جیت دلا دیا ٹیم انڈیا دوسرے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں ہار گئی اور اس سکھ ساتھ اپنی کا سیریز میں ایک زیرو سے بہت بنا لی یعنی کہ بھارت کو ایک بار پھر سے ویدیشی دھرتی پر ہار کا مو دیکھنا پڑا اس کے بعد تو پورے ہندوستان میں نراشہ ہے لیکن اس ہار کی ایک نہیں دونے بلکہ دھیر ساری وجہ نکل کر سامنے آ رہی ہے سب سے پہلے تو دونوں اپنر کا فلاب ہونا ایک بہت بڑا جھٹکہ تھا جیہاں یہ جسوی اور گل کی جوڑی سے سب ایفینس کو ایک دھاکڑ شروعات کی امید تھی ایسے میں جب دونوں کھلاری بینہ کھاتا کھولے پویلین لوٹ گئے چھے رنوں پر ہی بھارتی ٹیم اپنے دونوں اپنرز کو گوا دیا وہاں سے تو ایک سو اسی رنوں تک پہنچنا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے یدی ان میں سے کوئی کھلاری بھی ٹک جاتا تو ٹیم انڈیا آسانی سے دو سو بیس رن بھی بنا سکتی تھی دوسرا فیکٹر بارش ہمارے لئے ثابت ہوا ہے یدی بیس اووروں کا گیم ہوتا تو افریقہ کو چنوٹی دینا اور بھی آسان ہو جاتا بھارتی گیندبازوں نے افریقہ کے پانچ بلے بازوں کو ڈھیر کر دیا تھا فیلوب کائیو جیسے گیندباز بیٹنگ میں آ چکے تھے یعنی بیس اووروں کے گیم میں ٹیم انڈیا بازی مار سکتی تھی لیکن ڈی ایل ایکس کے میتھٹ کے حساب سے کیول پندرہ اووروں کو میچ ہوا اور ڈیڑھ سو رن افریقہ پر دباف بنانے کے لئے کافی تھے ہماری ہار کی تیسرا کارن ارشدیب سنگھ کا فلاپ ہونا ہے جیہاں یہ گیندباز شروعات میں ٹیم انڈیا کو وگٹ دلوانے کے لئے جانا جاتا ہے لیکن افریقی گیندبازوں نے انہیں خوب دویا دو اوور میں ہی اکتیس رن ٹھوک دیا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں میچ میں دوبارہ گیندباز ہی کرنے کبھی موقع نہیں ملا اور ان کی وجہ سے ہی چھے اوور میں افریقہ نے 78 رن بنا لئے تھے تو کیول اتنا نہیں دوستوں چوتھی وجہ کے روپ میں وہ دونوں سامنے آتے ہیں جو ٹیم میں تھے بھی نہیں جیہاں رویت شرم اور ویرات کوہلی بھارتی ٹیم کی ہاتھ نے ثابت کر دیا کہ ایکسپیڈینس کے بینا کوئی بھی مضبوط ٹیم کچھ بھی نہیں کر سکتی جہاں رویت اور کوہلی کی کمی تو آج بھارتی ٹیم کو کھوپ کھلی ہے تب ہی تو اب ان کی ٹیم انڈیا میں واپسی کی مانگ زورو شورو سے اٹھ رہی ہے تو وہیں دوستوں افریقہ کی پریستیتیاں بھی بھارتی ٹیم کو راست نہیں آئی ہے ایسے میں ایک نہیں دونی بلکہ کئی وجہ ہیں جس وجہ سے بھارت کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمارے میڈل آرڈر کا فلاپ ہونا بھی اس میں سے ایک ہے گیندبازوں نے بھی کچھ خاص نہیں کیا اس کارنی ٹیم انڈیا ہار گئی لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم ہار کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں لیکن دوستوں بھارت کی ہار کو دیکھتے ہوئے نا اب دھونی کا گصہ بری طریقے سے فوٹ چکا ہے اور انہوں نے وہ پانچ کارن بتا دیا جس کے چلتے چاہ کر بھی بھارتی ٹیم اس مقابلے کو جیت نہیں پائی دوستوں آخر کار بھڑتے ہوئے پھونی نے اپنے بیان میں کیا کہا چلیے آپ کو بتاتے ہیں پہلے والکپ میں ہارنا اور پھر بھلا ہی ہم آسٹریلیا سے جیت گئے لیکن کیا لگا ہے بھارتی گرگر ٹیم کو افریقہ میں جیتنا اتنا آسان ہوگا افریقہ اب تیار ہے اور انہیں ہلکے میں لینا آج ہمیں بھاری پڑ گیا لیکن میرے نظریے میں ایسے پانچ کارن ہے جس کے چلتے ہم جان بوچ کر اس مقابلے میں کہیں نہ کہیں ہار گئے ہار کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا کارن ہے ٹیم کی گھٹیا شروعات ہونا بلے بازی میں آج ہمارا ٹاپ آرڈر بری طریقے سے ثواث ہو گیا میرے سیدھا سوال ہے شبمن گل اور جیس سوال سے اگر آپ ویدیشی زمین پر ٹی ٹوینٹی میں ایسا پردشن کریں گے تو آپ کو آئی پیل اور کھرے لو ٹی ٹوینٹی سیریز میں واوائی بٹورنے کا کوئی حق نہیں ہے اتنی گھٹیا شروعات کے چلتے ہماری ٹیم دو سو ٹائسو تک نہیں پہنچ پائی جو ہار کا ایک بہت بڑا کارن ہے ہار کا دوسرا بڑا کارن ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کا تیج ترار پاری نہ کھیلنا بنا مانا کی شروع میں رن نہیں بنے اور میڈل آرڈر میں سوریا و رنگو نے بہت اچھا کیا لیکن باگی کھلاڑی باگی کھلاڑی بھی کچھ خاص نہیں کر پائے ان فیکٹ جڑڈو کو جب موقع ملا تو چودہ گھندوں میں تیس رن ہونے چاہیے تھے نا کی انیس اور اسی کے چلتے ایک بڑا سکور بھارت کے سکور بورڈ پر لگنے سے رہ گیا مارے نظریہ میں ہار کا تیسرا بڑا کارن ہے پاور پلے میں وگٹس نہ مل پانا جب بھی میچ پندرہ آور کا ہو جائے تو پانچ آور کے اندر کم سے کم تین سے چار وگٹ بٹورنے چاہیے تھے بھارتی گھندبازوں کو لیکن گھندبازوں کی گھندبازی کو دیکھ کر لگا کہ آج تو سب کے سب رن لٹانے آئے ہیں سب سے زیادہ عرشدیب سی اور مکرش کمار کو تو کیا ہی کہیں سب سے زیادہ گھٹیا گھندبازی انہوں نے کرائی